اسلام علیکم دوستو میں ہوں سعید عمر فاروق اپنے چینل عمر سپیکس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کے اپیسوڈ میں جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کا جو تعلق ہے اس ٹاپک کا وہ ایک سوشل ایول سے ہے ایک معاشرتی برائی ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہمارے کلچر میں اتنی رچ پس گئی ہے اتنا ڈیپ اس کے روٹس ہیں کہ ہم اس کو بہت حد تک چاہ کر بھی اس کو اپنے اندر سے نکال نہیں پا رہے ہیں پاکستان سے ہم اس کو نکال کے باہر نہیں پا رہے ہیں بہت زیادہ اس پہ بات بھی کی جاتی ہے بہت لوگ بہت حد تک اس ٹاپک کو ایوائیڈ بھی کرنا چاہتے ہیں اس ٹاپک پہ بہت ڈیٹیل میں بات کرنے کی ضرورت ہے اور جو ٹاپک ہے جو جس پہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں بات کرنے جا رہا ہوں بسکلی اس کا جو ٹائٹل ہے کہ پاکستان میں بیٹیوں کو اتنا مشکل حالات کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے تو اس پہ ہم بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے رائٹ فرم دسٹارٹ اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی اور ویسے بھی نیچرلی بھی کہ ہمارے مینڈسٹ ایسے کیوں بن گئے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی ابلیٹ آپ لوگوں تک پہنچ سکے جی تو دوستو اگر ہم دیکھیں تو بیٹیاں اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی دیکھیں تو ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بہت بہت پیار کرتے تھے سپیشلی اپنی جو بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے بے تہاشا پیار کرتے تھے اور ان کو وہ تو جنت کی شہزادی تھی اور ہیں بھی اور قیمت تک رہیں گی تو ان سے اتنی انسیت تھی ان سے اتنا پیار تھا اور اپنی تمام تعلیمات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بیٹیوں کو اہمیت دینے کی بیٹیوں سے بہت ساتھ پیار کرنے کی بہت سلح اہمی کی ان پر شفقت کرنے کی ہدایت کی بٹ ان سب کے باوجود ہم لوگ بہت حدہ کسامی تعلیمات کو جانتے ہیں بٹ پھر بھی پاکستان میں یہ مائنڈسٹ کیوں ہے کہ ایک تو پہلے لوگ بیٹی کا نام سن کر ہی افسردہ ہو جاتا ہے کہ جناب بیٹی ہو گئی ہے اور اس کو کسی حدہ کسی حدہ کسی اگر ایکسپٹ بھی کر لیں تو بھی اس کو وہ محبت وہ پیار نہیں دے پاتے ہیں لوگ نہیں دیتے ہیں وہ لوگ جو شاید وہ حق دار ہے اور یقیناً اس کی حق دار ہے تو اس ٹاپک پہ اس معشرتی برائی پر میں بہت ٹیٹیل میں بات کرنے جا رہا ہوں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ سنت ہے کہ جناب گھر میں جو چیز سب سے پہلے آئے آپ اس کو سب سے پہلے بیٹی کو دیں بٹ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جناب بیٹی کے پیدا ہونے پر لوگ افسردہ ہو جاتے ہیں رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور اس بیٹے کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی ہے اور بیٹی کو ہمیشہ بیک ڈور پر رکھا جاتا ہے چھپا کر رکھا جاتا ہے پیچھے رکھا جاتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے اپنے گھر میں پاکستان میں بہت سے خاندان اب ایسے بھی ہیں جو اس روش کو توڑنے جا رہے ہیں میں سپیشل آج کی ویڈیو ان ینگ سٹرس کے ساتھ بنانا چاہ رہا ہوں جو فیوچر میں جو لوگ بڑے ہوں گے اور جب ان کے پاس بیٹی موجود ہوگی تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھیں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت سلارہمی بہت پیار بہت شفقت والی زندگی گزارے ہیں کیونکہ بیٹی کے پاس جو ساری زندگی کی جو یادیں ہیں وہ صرف اور صرف اس کے ماں باپ کا گھر ہوتا ہے وہ ساری زندگی اپنے ماں باپ کے گھر کو ہی یاد کرتی رہتی ہے اپنے والد کو اپنی والدہ کو ہی یاد کرتی ہے اپنے بہن بھائیوں کو ہی یاد کرتی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو بیٹی کو بہت زیادہ پیار دیں اس کو پراپر ٹائم دیں گھر میں جتنا بیٹے کو آپ اہمیت دیتے ہیں اتنے ہی بیٹی کو بھی اہمیت دیں جتنی ایڈوکیشن ہم دلوانے کے خواہش مند اپنے بیٹے کے لیے ہوتے ہیں اتنی اہمیت ہم ایمپورٹنس دیں ایڈوکیشن کے لیے ایک بیٹی کو بھی کیونکہ ایک حدیث بھی ہے اگر میں مفہوم بیان کروں تو ایک مرد ایک لڑکے کو تعلیم دینا صرف ایک انسان کو تعلیم دینا ہوتا ہے جبکہ ایک بیٹی کو تعلیم دینا ہے ایک پورے خاندان کو تعلیم دینے کے برابر ہوتا ہے اس بات پہ تو ہم لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں آج کل لڑکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوکیشن حاصل کر رہی ہیں لڑکے شاید اس کے لیے میں بہت زیادہ پیچھے ہیں اور کیونکہ لڑکیوں کی پاکولیشن جو پرسنٹیج ہے وہ بھی زیادہ ہے وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں بٹ ہم لوگوں کو کسی بھی طرح اس اہمیت سے نگیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹی کو وہ رسپیکٹ ملنی چاہیے جو ایک بیٹی اس کی حق دار ہوتی ہے ایک اور جو نیکسٹ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس بیٹی کی شادی ہم لوگ کرتے ہیں تو شاید ہم لوگ اتنا رہنزہن نہیں دیکھ پاتے ہیں مائنسٹ ریڈ نہیں کر پاتے ہیں ان لوگوں کا اس خاندان کا جس خاندان میں ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ شاید آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو بہت پیار محبت سے پالا ہوگا بٹ انفرچنیٹلی ان کی شادی کسی ایسے خاندان میں ہو جاتی ہے جو بہت ہی نیگٹیو مائنڈ کے لوگ ہوں جو بلکل بھی اس کو وہ رسپیکٹ وہ عزت نہ دے سکیں جو اس کی وہ حق دار ہوتی ہے تو اس میں ایسی سیچویشن میں جو ایک لڑکی ہوتی ہے وہ ایک بہت نیگٹیو سٹیٹ آف مائنڈ میں چلی جاتی ہے اور پھر بہت سارے ہیلت ایشوز اور بہت سارے اور بھی پرابلمز چاہے آپ اس کو سائیکلوجیکل پرابلمز بھی کہلیں وہ بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم ایسے خاندان ایسے لوگ تلاش کریں کیونکہ یہ سب سے بڑا ایشو ہے اور یہ جو کوئسچن ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ریس کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں ایسے خاندان تلاش ہی کیوں کرنے پڑے ایسے خاندان موجود ہونے چاہیے ایسی اخلاقی تربیت سب لوگوں کے پاس موجود ہونی چاہیے کہ ہمیں بیٹیوں کا رشتہ کرتے وقت اتنا پرابلم فیس نہ کرنا پڑے میں حسن نسار صاحب ہیں پاکستان کے ایک بڑے معروف سکولر ہیں بڑے انٹیلیکچول پرسن ہیں ایک بہت زبدست بات کرنے والے انسان ہیں سکولر بھی ہیں اپنے آرٹیکلز بھی لکھتے ہیں تو وہ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کا جو پرابلم ہے وہ اقتصادیات کا نہیں ہے اخلاقیات کا ہے اور ان کی بات میرے دل کو بہت زیادہ چھوتی ہے کہ فائننشل پرابلمز بھی شاید اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے ہم لوگوں کو اخلاقی طور پر پرابلمز کا سامنے ہیں ہم لوگ اتنی اخلاقیات کی پستیوں میں چلے گئے ہیں ایز ای نیشن کہ ہم اس سے باہر نکل نہیں پا رہے ہیں اور ہم اور کتنا عرصہ ایسی میں رہیں گے میں ینگسٹرز کو یہ بات بار بار اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ لوگوں نے ہی اس نیشن کو بیلٹ بھی کرنا ہے اور آگے لے کر چلنا ہے تو ہم لوگوں نے اپنی کیریکٹر کو ایسے بیلٹ کرنا ہے کہ ہم کسی بھی کسی بھی خاندان میں کوئی ایسی بات نہ ہمارے بارے میں کوئی کر سکے کہ یہ وہ فیملی نہیں ہے جہاں پر ہمیں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہیے تھی کیونکہ جب ہم اپنے کیریکٹرز کو سٹرانگ کریں گے تو شاید جو آج لڑکیوں کے رشتے کے لیے اتنے زیادہ پرابلمز فیملیز کو فیس کرنا پڑتے ہیں شاید فیوچر میں یہ اتنے پرابلمز ان لوگوں کو فیس نہ کرنا پڑے ہیں اور تمام وہ تمام لڑکیے جو شاید میری اس ویڈیو کو سننے ہو تو ہم لوگوں کو اپنے کیریکٹر کو اتنا بیلڈ کرنا ہے کہ ہمیں کوئی فیوچر میں اس طرح کی بات جو ہے وہ فیس نہ کرنا پڑے اور ایک بہت بہت زیادہ ریسپیکٹ کے ساتھ بھی دیو ریسپیکٹ معذرت کے ساتھ بھی وہ تمام خواتین جو ساس بن جاتی ہیں ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آپ کی گھر میں بیٹی آتی ہے اس کو بھی اپنی ہی بیٹی کی طرح سمجھیں نا کیونکہ ہم اپنی بیٹی کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ اپنے شہر کے ساتھ اپنے خاندان میں بہت زیادہ خوش رہے اور بہت زیادہ دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اگر وہ خوش ہو بٹ ہم کسی اور کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھ کر خوش نہیں ہوتے ہیں اور ایک سوال اور بھی ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہت خوشی تو ضرور آپ مناتے ہیں بٹ بیٹے کو خوش دیکھ کر آپ لوگ خوش کیوں نہیں ہوتے ہیں بیٹے کو بھی تو خوش دیکھ کر خوش ہوں کیونکہ بیٹے کی خوشی تو پھر آپ نے اس خاتون کے ساتھ اس عورت کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ وابستہ کر دیا جس کے ساتھ آپ نے اس کا نکاح کی ہے تو جب وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہوگا تو وہ جب منٹلی ڈسٹرب ہو جائے گا اپنی وائف کے ساتھ اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ تو وہ ایک پرسکون لائف کیسے گزارے گا ایک لڑکا تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بیٹوں کو بھی اتنا ہی خوش رہنے کا موقع دیں جتنی دعائیں آپ اپنی بیٹی کے خوش رہنے کے لیے کرتے ہیں کیونکہ جو لڑکی دوسرے فیملی سے آئی ہوتی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے پھر لاسٹ میں ایک ریکویسٹ میں ان بیٹیوں کی والدہ سے اور والدین سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کے گھر میں انٹرفیئر کم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ جب آپ بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں اور کیونکہ جب لڑکی کی نینے شادی ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ چیزوں کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا ہے جب آپ بہت زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں تو پرابلمز آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ شاید آپ کی باتوں کو انڈرسٹینڈ کرے گی زیادہ کیونکہ اس نے پوری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہوتی ہے اور جو نئے لائف پارٹنر ملتا ہے اس کو جو نئے فیملی ملتی ہے ان کی باتوں کو وہ اتنا آسیلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی ہے تو ان کو آپس میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارنے کا موقع دیں تاکہ وہ اپنی لائف کسی حد تک سیٹ کر سکیں اور اسی میں ہی ہم لوگوں کی ہم لوگ بھی خوش ہوں گے آپ لوگ بھی خوش ہوں گے جب دو فیملیز خوش ہوں گی تو ہی ایک اچھے خاندان کی شعورات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ میں نے اس میں کون کون سی ایسی باتیں مس کر دی ہیں کہ جو شاید مزید لوگوں کو سمجھانے کی لوگوں تک پہنچ سکے پاکستان پاکستانیوں کے لیے اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے اپنے رشدداروں کے لیے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے رہیے سب کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ